شاہین باغ آزاد بھارت کی تاریخ میں ملک کی جمہوری قدروں یعنی ڈیموکریٹک بیلوز کی ایک امدہ مثال ہے لیکن صرف کچھ سیٹوں کے لیے دھیلی الیکشن کمپین میں اندھے بھکتوں نے شاہین باغ کو نشانہ بنایا تھا اور اسے بدنام کیا تاکہ فرقہ وارانہ جنون کو ہوا دی جائے بریٹش کے نقش قدم پر چلنے والی آج کی فاشس طاقتیں اس ملک کے سیکلورزم کے لیے خطرہ ہے موسیقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شاہین باغ سے وطن پرستی اور دیج بھکتی کے ترانوں کے آوازیں اٹھ رہی ہیں انہیں دیش دروہی کے اڈے کیوں قرار دیا گیا اسے کیوں بدنام کیا گیا کہ یہ ٹکڑے گینگ کے اڈے ہیں جبکہ شاہین باغ ان لوگوں کا پروٹسٹ ہے جن کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا قانون کے نام پر جب کانسٹیوشن کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور پولیس کی طاقت کے ذریعے احتجاج کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو شاہین باغ کا وجود ہو گیا البتہ فاشس طاقتوں نے اسے توہین باغ کا نام دے کر بدنام کیا دراصل انہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے دستور کی توہین کی ہے کیونکہ اس دستور نے سارے شہریوں کو برابر کا درجہ دیا ہے لیکن فاشس طاقتیں اس ملک میں ہندو مسلم کے نام پر غلط قانون لگا کر بھید بھوک کر رہی ہیں جن فاشس لوگوں نے سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر کے نام سے اس ملک میں فرقہ پرس سیاست کو آگے بڑھانے کا منصوبہ بنایا وہ اس سے پہلے بھی آرٹیکل 370 بابری مسجد رام مندر ٹریپل قطلاق ہس سبسیٹی جیسے سبجیکس پر فرقہ وارنہ سیاست کر چکے تھے بیف بین اور موب لینچنگ جیسے ہتکنڈوں سے انہوں نے وڈ بینک پولیٹکس کی تھی این آر سی کے بعد جب انہوں نے سی اے اے کو آگے بڑھایا تو اس کے خلاف انہیں بہت زبردس رییکشن اور پروٹیس کی امید نہیں تھی لیکن ان کی امید کے برخلاف سی اے اے کے خلاف عوام غصہ لاوہ بن کر پھٹ پڑا ان فاشس طاقتوں کی امیدوں کے برخلاف صرف مسلمان نہیں ہر طبقے کے شہری سڑکوں پر اتر آئے اور شاہین باغ ایک سینٹرل تھیم بن گیا جس نے پورے ملک میں احتجاج کی لہر دوڑا دی اسی لیے فاشس طاقتوں نے شاہین باغ کو اپنا ٹارگیٹ بنا لیا موسیقی موسیقی